صبح صبح یہ ہے تین کام کرے اور شارعرک اور مانسی گروہ سے مکتی پائیں جی ہاں دوستو آج ہم ایسے تین کام کی بارے میں جانے گے جو کہ آپ کو صبح صبح کرنا ہے تو آو یائے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو سب سے پہلا کام ہے کہ صبح صبح آپ کو پانی پینا ہے اب اتنا سن کر کئی لوگ بولیں گے کہ یار یہ تو 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 وہی کام بتا رہا ہے جو کہ پہلے لوگوں نے بہتا چکا ہے تو سنو میری بات اب میں ایک ایک پوائنٹ کو ڈیفائن کرنے والا ہوں اور ہاں ایک وشش بات کہ میں صبح صبح اس سمائے کو بول رہا ہوں جو کہ برمہ مہورت یہ سوری ادھائی کا ٹائم ہوتا ہے اب کئی لوگوں کی صبح ہوتی ہے آٹھ بجے نو بجے دس بجے گیارہ بجے تو ایسے لوگوں کے لیے یہ ویڈیو نہیں ہے تو ایسے لوگ کیا کریں کہ اب یہ ویڈیو کو چھوڑ کر کوئی دوسری ویڈیو دیکھنا شروع کر دیں تو صبح صبح آپ کو پہلا کام کیا کرنا ہے کہ آپ کو پینا ہے پانی وہ بھی گنگنا مطلب جنہیں جلدی سردی جو کام ہو جاتا ہے جنہیں جوڑوں کا درد کمر درد یا سردرد مطلب سریر میں کہیں بھی درد کی پرابلم ہو تو ایسے لوگوں کے لیے صبح صبح گنگنا یا گرم پانی پینے کے لیے بتایا گیا ہے اور میں نے جو ابھی بولا تھا نا کہ صبح صبح لوگوں کے لیے گرم پانی پینے ہیں وہ صحیح ہے اب میں نے ایسے کئی لوگ دیکھیں ہیں جو کہ پت پرکردی والے ہوتے ہیں اور وہ گرم پانی پیتے ہیں اور گرم پانی پینے کے ساتھ ہی ان کو اور پرابلم شروع ہو جاتی ہے تو ایسے لوگ کریں کیا کہ وہ نارمل پانی پیئیں یا اگر کسی کنڈیشن میں پت زیادہ بھڑکا ہوا ہے تو وہ مٹکے کا یا گھڑے کا پانی پی سکتے ہیں اس میں واد پرکردی والے کے بارے میں جانے تو واد پرکردی والے ایک تھوڑا گنگنا پانی پی سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہوگی لیکن کف پرکردی والے ایسا پانی پیئیں جو کی 37 ڈگری سے تھوڑا اوپر ہو کیونکہ ہوگا کیا زیادہ گرم پانی یا پینے لائے گرم پانی ان کی کف کو پگلا دے گا جس سے جمع ہوا کف ان کی جھتھر اگنی پر ایفیکٹ نہیں کرے گا اب ماترہ کے بارے میں بات کریں تو ماترہ کے بارے میں کئی لوگوں نے ایسا بتایا ہے کہ آپ چار گلاس پانی پیجئے چار گلاس انتہ سینس مطلب ایک گلاس ہوتا ہے ڈائی سو ایمل کا اور ڈائی سو انٹو فور کریں گے جو کی ایک لیٹر آئے گا ہزار ایمل آئے گا مطلب ایک لیٹر پانی آپ صبح صبح پی سکتے ہیں بینا پیاس کی پی سکتے ہیں ہزار ایمل پانی بینا پیاس کی پی سکتے ہیں کیا یہ صحیح ہے بلکل گلاس ہے دیکھو بھئی یہ بات تو ایسی ہے کہ چار گلاس پانی کوئی پی نہیں سکتا اور نہ ہی ایک بار میں شریر اتنا پانی مانگتا ہے اور دوسری مین کنڈیشن ایسی بتائی گئی ہے کہ یہ جو صبح کی لار ہوتی ہے وہے صریر کے اندر جانا بہت ضروری ہوتا ہے اور ایسی کنڈیشن میں اگر ہم صبح صبح پانی پییں گے تو وہے پانی اندر جائے گا اور مو کی لار کو ساتھ میں لے کر جائے گا لیکن زیادہ تر لوگ یہیں نہیں جانتے کہ جو انکڑ ہمارے دھات میں فسے ہوئے رہتے ہیں تو وہے جو صبح کی لار ہوتی ہے اس کے ساتھ وہے انکڑ بھی شریر کے اندر چلے جاتے ہیں جو کی شریر کے لیے ہانی کارک ہوتا ہے اور میں نے پہلے یہ بھی بتایا تھا کہ اس لار میں ان انکڑ کے کچھ بیکٹیریہ آ جاتے ہیں جو کی آپ کی شریر کے لیے ہانی کارک ہوتے ہیں تو کیا اس کنڈیشن میں وہے صبح کی لار آپ کو لینی چاہیے صبح آپ کو بینہ مو دھوئی پانی پینا چاہیے تو میں بول رہا ہوں بلکل نہیں پینا چاہیے اور ایسی کنڈیشن میں آپ کریں کیا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ رات کو کھانا کھانے کے بعد بھوجن کرنے کے بعد مکھ کو اچھے سے صاف کر کے ہی سوئیں جس سے دات یا مسوروں میں جمع پورے انکال صاف ہو جائیں گے اور آپ کے شریر میں جو صبح کی لار بنتی ہے وہے لار آپ کے شریر کو ہانی بھی نہیں پہنچائے گی مطلب جب آپ صبح صبح بنا مو دھوئے پانی پیتے ہیں تو وہے لار جو آپ کے شریر میں جائے گی جو پانی کے ساتھ وہے لار جائے گی تو وہے لار آپ کے لئے ہانے کا رکھ نہیں ہوگی اب آنگے ہم جانتے ہیں کہ کتنی ماترہ میں ہمیں پانی پینا ہے تو ماترہ کی بات ایسی ہے کہ آپ آدھا گلاس پانی پیئیں اگر نہ رہا جائے تو آپ ایک گلاس پانی پی سکتے ہیں اور ایک گلاس اندہ سینس میں دھائی سو ایمل پانی کے بارے میں بول رہا ہوں دھائی سو ایمل پانی آپ صبح صبح بے جھک پی سکتے ہیں اب آپ میں سے کئی لوگ بولتے ہیں کہ صبح صبح اگر زیادہ پانی نہ پیئے تو ان کا صبح صبح پیٹ ساف نہیں ہوتا تو بھئیہ میں ان لوگوں کے لئے بتانا چاہتا ہوں کہ پیٹ ساف ہونا ایک نیچرل کریا ہے اب کیا ایک سال کے بچے کو صبح صبح پانی پلا کر ہی پیٹ ساف کرتے ہیں ان کا تو پیٹ اپنے آپ صاف ہو جاتا ہے تو آپ اس بات سے مقت ہو جائیے کہ پیٹ ساف کرنے کے لئے صبح صبح پانی زیادہ پینا ضروری ہے اب اگر پانی پینے کے بعد آپ کو پریشر آتا ہے مطلب پیٹ ساف کرنے کا من ہوتا ہے تو آپ بے شک مل تیاغ کرنے جا سکتے ہیں لیکن اگر کسی کنڈیشن میں آپ کو پریشر نہیں بنتا تو آپ کو کرنی ہے مورننگ واک جو کہ 20 منٹ کی ہوگی یا زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹی کی ہوگی اور یہی ہمارا پوائنٹ نمبر 2 ہے آپ کو کرنی ہے مورننگ واک آپ نے سنا ہوگا کہ صبح کی جو سیر ہوتی ہے ہوا ہے ہمارے شریر کے لئے کتنی لابدائک ہوتی ہے صبح کی سیر میں ہوتا کیا ہے کہ ایک تو صبح صبح کی ہوا آپ کو مل جائے گی اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ نے جو بھوجن رات میں کیا ہے تو اس کا پاچن بھی ہو جائے گا مطلب رات میں کھایا ہوا بھوجن صبح کی سیر سے بھائے اچھی طریقے سے ڈائجسٹ ہو جائے گا ہوتا کیا ہے کہ رات میں یا شام کو جو اکتی بھوجن کرتے ہیں تو بھوجن کا کچھ بھاگ ایسا رہتا ہے کہ بھائے انڈائجسٹڈ رہ جاتا ہے مطلب زیادہ مہدت نہ کرنے کے کارن بھائے بھوجن چریبی کی روپ میں بدل جاتا ہے تو اس کنڈیشن میں اگر اس فیٹ کو بھرنے کرنا ہے اور اس فوڈ کو ڈائجسٹ کرنا ہے تو صبح کی سہر بہت ضروری ہے مورننگ ووک بہت ضروری ہے آنگے بڑھتے ہیں ٹپ نمبر تھری پر جو ہے دھیان کرنا میڈیٹیشن کرنا اب آپ مانو یا نہ مانو میڈیٹیشن شوڈ بھی ان دا پارٹ آف ایوریونس روٹین سوی ویکتی کی دنچریہ میں ایک حصہ دھیان کرنا بھی ہونا چاہیے دھیان کرنا کیا ہوتا ہے دھیان کرنا ایک ایسی استطی ہے جب آپ ویچاروں سے مکت ہو مطلب آپ کا مانڈ ایک دم شانت ہو اور اس میں کوئی بھی حل چلے نہیں ہو رہی ہو ایسی استطی پر آپ کو کوئی بھی سوچا ویچاری نہیں کرنا ہے اور وہی استطی ہوتی ہے دھیان کرنا اس میں آپ چاہیں تو آپ من کو ویچار مکتہ رکھ سکتے ہیں آپ اپنی سانسوں پر دھیان لگا سکتے ہیں یا ساتوں میں سے کسی ایک چکر پر جو ہیں سہیں سرار چکر آگیا چکر ویشد یا ویشدی چکر انہت چکر مڑی پورک چکر سوادھی ستھان چکر اور مولادھار چکر انہیں سبھی میں سے آپ کسی ایک چکر پر فوکس کر سکتے ہیں مطلب ایک چکر پر دھیان کیندرت کرنا ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کو گھنٹو گھنٹو اپنے رشی مونیوں جیسے گھنٹو گھنٹو دنوں دنوں بلکل مہینوں مہینوں دھیان لگانا ہے آپ کم سے کم پانچ منٹ تک دھیان جرور کریں اور آپ انسٹینٹلی دھیان کرنے کے بعد آپ پائیں گے کہ آپ کا من بلکل ہلکا ہو گیا ہے آپ کی من کی اسٹھی بلکل شانت ہو گئی ہے اور آپ اندر سے ہی خود کو اپنے آپ میں ہی اچھا محسوس کریں گے یہ ہوتی ہے دھیان کی طاقت ویسے اگر میں اس کے بار میں بتانے لگوں گا تو روکے نہیں رکوں گا اس لئے میں نے آپ کو پرنسپل کے روپ میں بتا دیا ہے کہ آپ کو صبح صبح دھیانے جرور کرنا ہے کم سے کم پانچ منٹ یا زیادہ سے زیادہ آپ جتنا چاہیں اور ہاں ایک اور وشیز سٹپس کی اوم کا اچارن کرنا نہ بھولیں اور یہ ایسا سمجھ لیجئے کہ یہ کئی مانسک اور ساریرک روگوں کا فقیری علاج ہے مطلب بنا کوئی پیسے خرچ کیے ہوئے کہ آپ اپنے مانسک اور ساریرک روگوں کا علاج کر رہے ہیں تو دوستو آج کی لیے صرف اتنا ہی دھنیواد